ٹائم تھا 25 جولائی 2019 کا جب پولیس کے پاس فیلیکزینڈرہ ماسیسانو کا فون آتا ہے اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور اس ٹائم وہ کڈنیپر کی گرفت میں ہے لیکن کڈنیپر باہر گیا ہوا تھا اس کا فون یہی پر تھا تو اس نے کول کر دیا اور جلد سے جلد اسے بچانے کے لیے آ جاؤ نہیں تو اسے بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا دوسری طرف پولیس آفیسر جو بات کر رہے تھے انہوں نے یہ بات پوچھی کہ آپ اس ٹائم کہاں پر ہیں تو لیکزینڈرہ نے صاف انکار کر دیا کہ جناب مجھے نہیں پتا مجھے جب یہاں پر لایا گیا تھا تو میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی اور اس ٹائم وہ ایک کمرے میں بند ہے کڈنیپر باہر گیا ہوا ہے تو اس نے پولیس کے پاس کول کر دیا لیکن ایتھورٹی نے کہا کہ اگر ہمیں آپ کا ایڈرس پتا نہیں ہوگا تو ہم آپ کے پاس کیسے پہنچیں گے اور اسی بیچ فون کٹ جاتا ہے لیکن دوبارہ سے ایلیکزینڈرہ نے پولیس کے پاس کول کیا اور یہ بات بتانی شروع کی کہ جس جگہ پر وہ کڈنیپر اسے کڈنیپ کر کے لیا تھا یہاں پر گھر کے اندر آنے کے بعد جب اس نے پٹی کھول دی تھی تو اسے کچھ ایک باتیں پتا ہے جو کہ اس گھر کے آج پاس ہے اور یہ ساری چیزیں وہ آپ کو بتا سکتی ہے تو اس نے بتانا شروع کیا کہ اس گھر کے پاس ایک گیس ٹیسن ہے اور یہ گھر کافی جارہ پرانا ٹائپ کا ہے اس کے باہر کافی ساری جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہیں جھاڑیوں کے پاس دو کتے بھی بندے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ جس فون سے پولیس والوں سے بات کر رہی ہے وہ بھی کڈنیپر کا ہی ہے پولیس والے الیکزینڈرہ کی یہ سبھی باتیں سنتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم جلد سے جلد آپ کو ڈھونڈنے کی کوسس کریں گے لیکن ان سبھی باتوں کو لگ بک پاندس منٹ ہی بیٹے ہوں گے کہ دوبارہ سے الیکزینڈرہ نے پولیس کے پاس کول کیا اور یہ بات پوچھی کہ کیا وہ لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے آ رہے ہیں دوسری طرف موجود پولیس والے نے یہ بات کہی کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ٹیم بھیج دی گئی ہے لیکن اس ٹائم الیکزینڈرہ نے کہا کہ وہ کافی زیادہ گھبرا چکی ہے اور کیا وہ پولیس والا اس کے ساتھ کول پر ڈٹا رہ سکتا ہے لیکن ان پولیس آفیسر نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اتنی دیر تک ایک کول پر نہیں ڈٹی رہ سکتی کیونکہ کافی سارے اور بھی امرجنسی کے کول ساتھ آتے ہیں اور اسے انہیں بھی اٹینڈ کرنا ہے اور یہی بات بول کر وہ فون ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے لیکن اس بات کو بیتے ہوئے اب لگ بگ بارہ گھنٹے ہو چکے تھے اور ابھی ابھی پولیس کے پاس ایک کمپلینڈ آتی ہے ایک بندہ کمپلینڈ کرنے کے لیے آیا تھا اور اس نے آ کر یہ بات بتائی کہ اس کی بیٹی لا پتا ہے انہیں کوئی اندازہ نہیں کہ آخر کار وہ کہاں پر گئی ہوگی لاشٹ ٹائم وہ اپنی دوست سے ملنے کے لیے گئی تھی لیکن ابھی تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا انہوں نے اس کے دوست سے بھی بات کی ہے لیکن وہاں سے اسے نکلے ہوئے کافی زیادہ دیر ہو چکی ہے تو پولیس والے ان سے ساری کی ساری اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں اور انہیں پتا جلتا ہے کہ یہ گم ہونے والی لڑکی کوئی اور نہیں جبکہ ایکزینڈرہ ہی ہے جس کا کہ پولیس کے پاس اس ٹائم کول بھی آیا تھا کہ اسے کیڈنیپ کر لیا گیا ہے تو پولیس والے اب اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے کہ یار اس لڑکی کو تو سچ میں ہی کیڈنیپ کر لیا گیا ہے اور پہلے پولیس والوں کو انتازہ یہ تھا کہ سائد یہ کوئی ٹینیجر ہے جو کی اسی طرح سرارت کر رہا ہے اور زیادہ ان لوگوں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا کیونکہ جس طرح کی وہ باتیں بتا رہی تھی کہ یہاں پر کوئی گیس ٹیشن ہے اور اسی طرح کی چھوٹے موٹے کلیو ان لوگوں کو دے رہی تھی تو انہیں لگا کہ سائد یہ کوئی پرینک کر رہا ہے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی گلتی تھی الیکزینڈرا نے اس ٹائم چھوٹی چھوٹی کافی ساری چیزیں پولیس والوں کو بتائی تھی اور ان سبھی چیزوں کو جب ڈیٹیل سے دیکھا گیا کہ آخر کار اس لڑکی نے کیا کچھ بتایا تھا اور ہمارے کیا کام کا ہے تو انہیں پتا جلتا ہے اس نے بتایا تھا کہ ایک گری کلر کی گاڑی میں اسے کیڈنیپ کیا گیا تھا اس اس موڈل کی یہ گاڑی تھی تو ان لوگوں نے اس ٹائم جب اس لڑکی کو کیڈنیپ کیا گیا تھا وہاں پر موجود سارے کے سارے سی سی ٹی وی کیمروں کو کھنگالنا شروع کر دیا اور یہ بات بھی بتائی کہ کہاں سے اس لڑکی کو انہوں نے اٹھایا تھا تو اس راستے میں جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمرہ آنے والے تھے ان سبھی کو پولیس نے کھنگالنا شروع کیا اور انہیں پتا جلتا ہے کہ ایک گرے کلر کی گاڑی ایسی موجود ہے جو کہ یہاں سے اس طرح جا رہی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ایسی گرے کلر کی گاڑی اس ٹائم وہاں پر نہیں آئی تھی تو ان لوگوں نے اس کا نمبر نوٹ کیا اور اس کے اونر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور جیسے ہی وہ لوگ اس اونر کے گھر پر پہنچتے ہیں تو انہیں پتا جلتا ہے کہ یہاں پر ایک گیس ٹیشن ہے باہر کافی ساری جھاڑیاں ہیں اور یہ گھر بھی کافی زیادہ عجیب ہے تو اب پولیس کو گھر تو مل چکا تھا لیکن اس گھر کے اندر رہنے والا بندہ کسی بھی طرح کیا اور بہانہ نہ بنا پائے اس کے لیے پولیس نے سب سے پہلے اس چیز کے اوڈر نکلوائے کہ وہ اس گھر کو چیک کر سکتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ اس گھر کے پاس پہنچتے ہیں اس بندے کو باہر بلاتے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے بندے نے یہی بات کہی کہ جناب اگر آپ کے پاس ایتھورٹی ہے پورے کاغچ ہیں ہمارے گھر کو چیک کرنے کے تو آپ چیک کر سکتے ہیں جرہ مجھے آپ لوگ وہ کاغچ دکھائیے کہ آپ میرے گھر کو چیک کر سکتے ہیں تو پولیس نے وہ کاغچ دکھائے اور اس کے بعد وہ بندہ بھی انہیں گھر کے اندر جانے سے نہیں روک پایا پولیس اندر جاتی ہے اور اپنے پوری انویسٹیگیشن کرنی شروع کر دیتی ہے جس کے بعد جیسے ہی اندر گھر کے پولیس والے گھستے ہیں تو وہاں پر تھوڑی بہت چیکنگ کرنے کے بعد ان لوگوں کو الیکزینڈرا کے کپڑے جویلری اور اس کا پرس مل جاتا ہے تو پولیس والوں نے یہ بات پوچھی کہ آخر کار یہ کس کا ہے وہ بندہ بہانہ بنانے لگتا ہے کہ جناب مجھے نہیں پتا ایک بندہ آیا تھا یہاں پر اور اس نے یہ ساری چیزیں مجھے دے دی اور یہ بات کہی تھی کہ انہیں کوئی اور لے کر جائے گا لیکن پولیس والوں کو ابھی بھی پورا یقین تھا کہ جرور اس بندے میں کسی نے کسی طرح کی گڑ بڑھ ہے تو وہ لوگ اس کے گھر کو چیک کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح جب وہ لوگ چیک کر رہے تھے تو انہیں ایک ایسا ڈرام ملتا ہے جس کے اندر کافی دیر پہلے سائد آگ لگائی گئی ہوگی کیونکہ اس کے اندر کافی ساری راک پڑی ہوئی تھی تو پولیس والوں نے اس راک کو بھی چیک کرنا شروع کیا لیکن جب وہ لوگ اس راک کو چیک کر رہے تھے تو انہیں پتا جلتا ہے کہ یہاں پر زیادہ گستو نہیں ہے راک کے علاوہ لیکن چھیں ایسے دات موجود جرور ہیں جو کی انسانی ہیں پولیس والوں نے ان سبھی ٹیٹس کو اٹھا لیا اور انہیں ڈینٹل چیک اپ کے لیے بھیج دیا انہوں نے اس سے اس کا ڈی این اے نکالنے کی کوشش کی اور جب ساری کی ساری باتیں سامنے آئی تو یہی بات پتا جلتی ہے کہ یہ دات کسی اور کے نہیں جبکہ الیکزینڈرہ کے ہی ہیں یہ بات پتا جلتا ہی ان لوگوں نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا اور اس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل نکالنی شروع کی کہ آخر کار اس کے ساتھ اور کون کون موجود تھا تو پولیس والوں کو پتا جلتا ہے کہ اس بندے کا نام گریگ ڈنکا ہے لیکن ایسا اور کوئی بھی بندہ سامنے نہیں آیا جو کی اس کے اس حد اکانڈ میں اس کے ساتھ ہو پولیس والوں نے گریگ کے پڑوسیوں سے بھی پوچھا کہ آخر کار آپ لوگ اس بندے کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں تو اس کے پڑوسیوں نے ایک ہی بات کہی کہ یہ نہ تو کسی کے ساتھ زیادہ بولتا ہے اور جب بھی یہ باہر کسی سے ملتا ہے تو نورملی لوگ اس کے طرف سمائل کرتے ہیں اس سے باتیں کرنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن اس کا ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اور یہ چپ چاپ اپنے گھر میں آگ ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کی باتوں کا برا نہیں مانتے کیونکہ ان سب ہی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بندہ مینٹلی کافی زیادہ سٹرگل کر رہا ہے اور یہی کان ہے کہ آج سے پہلے لگ بگ پانچ بار یہ مینٹل ہوسپیٹل جا چکا ہے وہاں پر اس کا علاج چلتا ہے لیکن کچھ ایک دن جب یہ نورملی بتا لیتا ہے تو پھر سے اسے مینٹل ہوسپیٹل جانا پڑتا ہے تو پولیس والوں نے اندازہ لگانا شروع کیا کہ اگر اس کے دماغ میں کسی طرح کی پروبلم ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر یہ کرنے والا اس کا حادثہ پہلا ہو اور ہو یہ بھی سکتا ہے یہ ایک سیریل کلر ہو تو پولیس والوں نے اس کے بارے میں اور زیادہ جب ڈیٹیل نکالنا شروع کیا تو انہیں پتا جلتا ہے کہ یہ بچپن میں تو بلکل ٹھیک تھا لیکن اس کے پیتا کی ایک کسائی کی دکان تھی جہاں پر وہ الگ الگ ترہے کہ کافی سارے ایسے جانوروں کو بھی مارا کرتا تھا جو کی گہر قانونی ہے وہ یہ ساری چیزیں تو کیا ہی کرتا تھا لیکن جب گریگ کافی زیادہ چھوٹا تھا تو اس ٹائم وہ بندہ اس سے بھی کام کروایا کرتا تھا اس کا پتا ہی اس کے سامنے ہی کافی سارے جانوروں کو مار ڈالتا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی اسے بولا کرتا تھا گریگ وہ ساری چیزیں بھی کر لیتا لیکن شیام ہونے کے بعد وہ بندہ کافی زیادہ سراب پینے لگتا نسیڈی ٹائپ کا وہ آدمی تھا اور شیام ہوتے ہی سراب پی کر وہ گریگ کو مارنے لگتا گریگ اکثر اپنے پتا سے یہ بات کہا کرتا تھا کہ وہ باہر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے لیکن اس کے پتا نے صاف انکار کر دیا کہ تمہیں باہر جا کر کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پر کام کرو اور پھر بھی اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو میں تمہیں کچھ اور کام دے دیتا ہوں اسی طرح چلتے چلتے وہ اپنے پتا کی مار کھاتا ہے وہیں بوچڑ کھانے میں کام کیا کرتا تھا تو ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب وہ بڑا ہونے لگا اور اس بات سے اسے کافی زیادہ گصہ آنے لگا رات کو وہ اپنے پتا سے پیٹتا اور دن میں صبح اٹھ کر وہ سارے کے سارے وہاں پر جتنے بھی جانور تھے جو کہ اسے ویسے بھی دن میں مارنے ہوتے تھے ان سبھی کے اوپر وہ ایک ہتھیار کے ساتھ بڑے ہی بے رہمی سے حملہ کرتا وہ اپنا سارا کا سارا پتا کا گصہ ان جانوروں پر اتارنے لگا لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا اور بڑا ہوا تو وہ آرمی میں لگ جاتا ہے اور وہاں پر جانے کے بعد اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ آخر کار اس کا اس کے پتا سے پیچھا چھوٹا اور اب وہ یہاں آرمی میں رہ کر اپنی جندگی کو سوار لے گا لیکن وہاں آرمی میں بھی اس کی ایک لڑکے کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور اس لڑکے کو گریگ نے بڑے ہی برے طریقے سے مارا لیکن گریگ کو اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ پورے کے پورے گروپ کو چھوڑ کر اس نے صرف اور صرف ایک جو بندے کو پیٹا ہے اس کا ہاتھ پولیٹکس میں بھی ہے اور اتنی زیادہ پاور جب اس کے پاس تھی ہی تو اس نے اسے آرمی سے نکلوا دیا وہ آرمی سے نکال دیا گیا اسے آرمی سے نکال دیا گیا اور آرمی سے نکلنے کے بعد وہ واپس آتا ہے اور ایک کنسٹرکسن سائٹ پر جا کر کام کرنے لگتا ہے وہاں پر اس کے کافی اچھے پیسے بن رہے تھے لیکن وہاں پر بھی ایک کنسٹرکسن ورکر کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی اور اس کو بھی گریگ نے بڑے ہی بے رہمی سے مارا جس کے بعد اس کنسٹرکسن سائٹ سے بھی اسے نکال دیا گیا اور اب وہ فائنلی ایک مکینک کا کام کرنے لگتا ہے اب اس نے سادھی بھی کر لی تھی اس کے چار بچے بھی ہو چکے تھے لیکن اس کی مارا پیٹی کی عادت ابھی بھی نہیں بدلی تھی وہ اپنی وائف کو اکثر بڑے ہی بے رہمی سے پیٹ دیا کرتا تھا اس کے چار بچے ہو چکے تھے لیکن اب اس کی وائف اسے تلاق دے دیتی ہے کیونکہ وہ اس کے مارنے والے سعبھاؤ سے کافی زیادہ تنگ آ چکی تھی وہ خود بھی چلی جاتی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر چلی جاتی ہے لیکن اب اس کا پورا پورا پریوار ٹوٹ چکا تھا پہلے تو اس کے پیتا ہی اس کے اوپر اتنے زیادہ اتیاجار کیا کرتے تھے اس کے بعد آرمی میں جو ہوا کنسٹرکشن سائٹ پر جو ہوا ان سب ہی کو وہ بھولنا چاہتا تھا لیکن اب اس کی وائف بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی تو اب اس کے اوپر مینٹلی کافی زیادہ پریسر آ چکا تھا کہ وہ اپنی جندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو انہی کارڑوں کے چلتے اکثر اسے ہسپیٹل کے چکر لگانے پڑتے تھے کیونکہ اب وہ مینٹلی سٹیبل نہیں تھا پولیس جب اس سے اور زیادہ انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ اپنے بارے میں تم بتاؤ تو اس نے بتایا کہ جناب یہ جو لڑکی ہے آپ لوگوں نے الیکزینڈرا یہاں پر دیکھی ہے جو کہ ایک دو دن پہلے ہی اپنی جان گوا چکی ہے یہ کوئی ایک لڑکی نہیں جبکہ اس کے علاوہ اس کی موت سے جسٹ دو ایک مہینے پہلے میں نے ایک لڑکی کی اور بھی جان لی تھی وہ بھی بالکل اسی طرح ہے پولیس والوں نے گریگ سے پوچھا کہ آخر کار وہ کون ہے تو اس نے پوری ڈیٹیل اس کے بارے میں بتائی اور اس کے بعد وہ لوگ اس لڑکی کے گھر پر بھی جاتے ہیں اور آخر کار اس کا بھی کیس سول ہو گیا کیونکہ ابھی بھی وہ کیس انسولڈ تھا تو اس لڑکی کی پوری کہانی یہ تھی کہ وہ 18 سال کی تھی اور اس کا نام لویس تھا وہ 12 سال کی تھی تب ہی وہ اٹلی سے یوکے آ گئی تھی اپنی جندگی کو اچھا بنانے کے لیے اور یہاں پر آ کر اس نے سکول میں ایڈمیسن لے لیا اس کا سکول کمپلیٹ ہو چکا تھا اس کے بعد اس کے دادہ دادی کے پاس وہ چلی جاتی ہے کیونکہ وہ یہی پر رہا کرتے تھے اور وہاں پر رہ کر وہ اپنی جوب تلاس کر رہی تھی ابھی اس کے پاس نوکری نہیں تھی تو وہ اپنا سارا کا سارا خرچ اپنی ماں سے اٹلی سے منگوایا کرتے تھی وہاں اس دن جب لویس پیسے نکلوانے کے لیے گئی ہوئی تھی دراصل اس کے جوتے فٹ چکے تھے تو اس نے اپنی ماں کو بتایا اور اس کی ماں نے لویس کے پاس پیسے بھیج بھی دیئے لویس پیسے نکلوانے کے لیے مارکٹ میں جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ ایٹی ایم سے پیسے نکلوا لیتی ہے لیکن جب وہ مارکٹ میں پہنچی تب تک دکان بند ہو چکی تھی کیونکہ اس دن سنڈے تھا تو اس نے آخر کار یہی بات سوچی کہ چلو کوئی بات نہیں کل آ کر جوتے لے لیں گے اب مجھے واپس جانا چاہیے وہ واپس جانے کے لیے بس ٹینڈ پر پہنچتی ہے لیکن وہاں پر جانے کے بعد اسے پتا جلتا ہے کہ سنڈے کے کان آج یہاں پر بس بھی نہیں آنے والی پبلک ہولیڈے ہونے کے کان لگ بگ سارے کے سارے لوگ چھٹی پر رہتے ہیں جس کے کان جہاں پر لویس رہا کرتی تھی اس طرف کی بس رات کو وہاں پر نہیں جاتی ہے تو اس نے یہ بات سوچی کہ اب میں کیا کروں تو اس نے اپنے دادو کے پاس کول کر دیا اور یہ بات بتائی کہ یہاں سے بس تو نہیں آ رہی ہے اور وہ کسی نہ کسی بندے سے لیفٹ وغیرہ مانگ کر اپنے گھر لوٹ آئے گی اور اگر وہ لیٹ آتی ہے تو وہ چنتہ نہ کریں یہی بات سوچ کر وہ وہیں روڈ پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس نے ویٹ کرنا سروکیا ایک ایسی گاڑی کی جو کی اس کے گھر تک اسے پہنچا دے اور تب ہی اسی ٹائم ایک گاڑی وہاں پر آتی بھی ہے جس کے اندر گریگ ہی تھا گریگ نے گاڑی روکی اور اس کے بعد لویس سے وہ بات کرتا ہے اور لویس نے جب اس سے یہ بات پوچھی کیا اس طرف آپ جا رہے ہیں تو گریگ نے کہا کہ ہاں میں وہیں جا رہا ہوں آپ بیٹھئے میں آپ کو چھوڑ دوں گا مجھے کوئی دکت نہیں یہی بات بول کر گریگ نے لویس کو اپنی گاڑی میں بیٹھا لیا لیکن جب وہ تھوڑی آگے بڑھتے ہیں تھوڑی دور پہنچتے ہیں تو گریگ اس لڑکی کو دیکھ کر کافی زیادہ محیط ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کو کچھ ایک پیسے اوفر کیے اگر وہ اس کے ساتھ رات بٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن لویس نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس چیز میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے لیکن گریگ کو تو لویس کافی زیادہ پسند آ چکی تھی تو اس نے اس کے موں پر ایک پنچ مارا جس کے کان لویس کو وہیں پر اندھیری آ گئی اور وہ وہیں پر بے ہوس ہو کر لگ بگ گر چکی تھی گریگ نے ترنت اس کی آنکھوں پر پٹی باندی اور اپنی گاڑی کو اپنے گھر کی طرف گھوما لیا وہ وہاں پر جاتا ہے اپنے گھر پر اور وہاں پر جانے کے بعد اس کی آنکھوں کے پٹی کھول دیتا ہے اس ٹائم بھی وہ لڑکی کافی زیادہ کمجور تھی جیسے کہ اس کے موں پر جب مکہ لگا تھا تو وہ زیادہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی گریگ اسے اپنے گھر کے اندر لے کر جاتا ہے اور کمرے میں لے جا کر بند کر دیتا ہے وہاں پر وہ اس کے ساتھ کافی دیر تک فیزیکلی ایبیوز کرتا ہے اسے یون اتپیڑت کرتا ہے کیونکہ یہ لڑکی وہ تھی جو کی کافی دنوں کے بعد اس کے چنگل میں فسی تھی آج سے پہلے یہ اپنا گصہ یا تو کسی ورکر پر کسٹرکسن ورکر پر اتار لیا کرتا تھا یا پھر اپنی وائف کے اوپر لیکن یہ لڑکی ایسی تھی جو کی کافی دنوں بعد اس کے چنگل میں فسی تھی تو اس نے برے طریقے سے اسے ٹورچر کیا اور بڑے ہی برے طریقے سے اسے سیکسولی اسولٹ کیا جس کے بعد اس کے دماغ میں یہ بات تو پہلے ہی آ چکے تھی کہ اتنا برے طریقے سے اسے پیٹ دیا گیا ہے تو اسے جندہ تو وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا تو وہ دو تین دنوں تک لگ بگ وہیں پر اسے رکھتا ہے اور اپنی ساری کی ساری چھاؤں کو پورا کرنے کے بعد آخرکار اس کو مار ڈالتا ہے اور اس کے بعد باہر جو کنٹینر تھا لکڑیوں کا اس کے اندر اسے ڈالتا ہے اور اس کے اندر کافی ساری لکڑیاں ڈالتا ہے اور اسے وہیں پر مار ڈالتا ہے بعد میں وہاں پر اور اس کے صرف کنکال بچے جسے اکٹھا کر کے اس نے ایک تھیلی میں ڈال کر ایک ویران علاقے میں فیق دیا پولیس والے دوسری طرف لویس کو کافی ڈھونڈتے ہیں اس کی میسنگ ریپورٹ آ چکی تھی لیکن اب ہی تک لویس کو پوری طریقے سے نپٹا دیا گیا تھا اور پولیس کے ہاتھ ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں لگتا جس سے وہ جا کر اسے ڈھونڈ سکیں ان سب بھی باتوں وہ صرف دو مہینے ہی ہوئے ہوں گے کہ اب اسے ایک اور لڑکی وہاں پر روڈ پر لفٹ مانگتے ہوئے دکھائی پڑتی ہے وہ خود دوسری طرف جا رہا تھا لڑکی دوسری طرف کی لفٹ مانگ رہی تھی تو وہ آگے جاتا ہے اور آگے جا کر واپس اپنی گاڑی کو گھوما کر اس لڑکی کے پاس آتا ہے اور اس نے یہ بات پوچھی کہ آپ کو کہاں جانا ہے لیکجنڈرہ نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا کہ مجھے وہاں پر جانا ہے کیا آپ اس طرف جا رہی ہیں تو گریگ اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ ہاں میں اسی طرف جا رہا ہوں اگر تم چاہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں جس کے بعد اس نے اپنی کھڑکی کھول دی گاڑی کی اور الیکزینڈرہ اس میں آ بیٹھی کچھ ایک دور تک گاڑی چلتی ہے اور اس کے بعد الیکزینڈرہ کو بھی اس نے وہی اوفر دیا کہ کچھ ایک پیسے وہ اسے دے دے گا اگر وہ ایک رات اس کے ساتھ بیٹھاتی ہے لیکن الیکزینڈرہ نے بھی اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنے والی وہ بس اپنے گھر جانا جاتی ہے لیکن گریگ کو جب یہ جواب ملتا ہے تو اس نے پھر سے ایک پنچ اس لڑکی کے موہ پر مارا وہ لڑکی بےہوس ہونے لگتی ہے ایک مکہ لگتے ہی اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا چکا تھا تو اس نے اس کے آنکھوں پر پٹی بان دی اور اپنے ساتھ اپنے گھر پر اسے لے کر جاتا ہے وہ پوری رات اسے سیکسولے اسولٹ کرتا ہے لیکن اگلی جیسے ہی صبح ہوئی تو الیکزینڈرہ نے یہ بات گریگ سے کہی کہ اس کا سر کافی زیادہ درد کر رہا ہے اسے ایک سردرد کی گولی چاہیے وہ دوائی لینے کے لیے سٹور جاتا ہے لیکن پیچھے سے وہ اپنا فون وہی پر بھول گیا تھا اور الیکزینڈرہ کو جب بتا جلتا ہے تو اس نے ترنت وہ فون اٹھایا اور پولیس کے پاس کول کر کے یہ ساری کی ساری باتیں بتائے کہ کس طرح اس کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے لیکن پولیس والوں نے یہی بات کہی کہ اگر ہمیں پوری لوگیسن کا اچھے سے نہیں پتا ہوگا تو آخر کار ہم لوگ وہاں پر کیسے پہنچیں گے تو الیکزینڈرہ نے ساری کی ساری وہ باتیں بتانے سے روکی کہ اس طرح سے اس کی گاڑی کا کیا کلر ہے یہاں آس پاس میں جب وہ پہلی بار اس نے گاڑی سے اتاری تھی تو اس نے کیا کیا دیکھا تھا اور اسی گیس سٹیشن کے بارے میں اور وہاں پر دو بندے ہوئے جو کودتے تھے ان کے بارے میں الیکزینڈرہ نے پولیس کو بتایا تھا لیکن ساید پولیس والے اس بات کو پرینک سمجھ بیٹھے اور جب الیکزینڈرہ کے گھر والے اس کے پاس پہنچتے ہیں کہ جناب ہماری لڑکی پندرہ سال کی تھی اور ابھی وہ صرف ٹینتھ کلاس میں تھی وہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئی تھی لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئی ہے تو پولیس والے کو سمجھ آ گیا کہ سچ میں ہی ایک لڑکی کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور اچھے سے وہ اس کیس کے اوپر تحقیقات کرنے لگتے ہیں وہ لوگ اس گاڑی کا نمبر وغیرہ لے کر وہاں پر پہنچ گئے اور اس کے بعد جس طرح سے گریگ کو ان لوگوں نے پکڑا اس سب ہی چیزوں کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں پتا چلتے ہی گریگ کو ترنت کوٹ میں پہنچایا جاتا ہے اور وہاں پر جس نے جب اس کے ان سارے کارناموں کو سنا تو اس نے پہلے تو اسے 110 سال کی سجا سنانے کی سوچی لیکن گریگ اب 66 سال کا ہو چکا تھا تو اس کے عمر کو دیکھتے ہوئے جس نے اس کی جیل کی سجا کو گھٹا کر 30 سال کر دیا ویسے دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایک انون بندے کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھنا کہاں تک اور کتنا سیف ہے اور کیا آپ لوگوں نے کبھی لفٹ مانگی ہے اور اس طرح کا واقعہ ہوا ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسے لگی اس بارے میں بھی ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ دوستو آج کا شاوٹ آؤٹ فیضل خان کو and write a beautiful comment to get us out of the next video بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئے کیس کے ساتھ